ملکم بیک کبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ بات کریں گے لاہور میں جاری نرسوں کے احتجاج کی لاہور میں نرسیں ایک بار پھر سڑکوں پر آگئی ہیں ان کا مطالبہ ہے کہ انہیں سروسز سٹرکچر اور دیگر مراد دی جائیں نرسوں نے مطالبات کے حق میں بینرز و آپ لیکات پر اٹھا رکے ہیں حکومت کے قلاف شدید نعر بازی بھی جاری ہے قضافے بھٹی ہمانے نمائندے سکمام پر موجود ہیں ان سے جانتے ہیں وہاں پر کیا صورتحال ہے قضافے بھٹی بتائیے گا مطالبات کیا کیا ہیں جی بالکل ینگ ڈاکٹرز ایسوسییشن کے بعد ینگ نرسز ایسوسییشن نرسنگ سٹاف جو ہے وہ سرپا احتجاج ہیں اس وقت مال روڈ چیرنگ کراس پر وہ احتجاج کر رہے ہیں درنا دیا ہے انہوں نے ان کے مطالبات یہ ہیں کہ ایک تو انہیں پروفیشنل ہیلتھ رسک لاؤنس جو ہے وہ فرام کیا جائے کیونکہ یہ پیشنٹ کے زیادہ قریب ہوتی ہیں ہیپرٹائیٹس اور مختلف مراز سے جو متاثرہ پیشنٹ ہے وہ وہاں پر آتی ہیں تو وہ بہت ضروری ہے دوسرا انہیں سرویس سٹرکچر جو ہے وہ فرام کیا جائے یہاں پر انہوں نے چیرنگ کراس پر درنا دے رکھا ہے جس کی وجہ سے ٹریویک شدید جہم ہے اور عوام کو مشکلات کے سامنے ہمارے ساتھ نرسنگ سٹاف کے نمائندہ موجود ہیں ان سے آپ کی بات کراتے ہیں ان کے مطالبات کیا آپ بتائیے گا آپ کے کیا مطالبات ہیں یہ تو نہیں پکڑنا نا ہمارے مطالبے یہ ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں سرویس سٹرکچر دیا جائے اور ہیلتھ پروفیشنل الاؤنس اور جو ہمارے کانٹریکٹ کی جو ہمیں جب انہوں نے ہمیں کانٹریکٹ دیا تھا تو ہماری وہ سرویس بھی کاؤنٹ کی جائے اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو نشتر ہوسپیٹل کی کوکب مہم کوکب وہ بہت زیادہ نشتر ہوسپیٹل میں کرپشن کرے اس کو ادھر سے نکالا جائے اور ہمارے جو مطالبات ہیں یہ پروفیشنل الاؤنس اور سرویس سٹرکچر یہ ہمیں سارا کچھ دیا جائے جی بہت چھوئے آپ نے سنا کہ ان کا مطالبہ کے سرویس سٹرکچر فرام کریا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر جو نرسز احتجاج کر رہی ہیں ان میں بارہ نرسز ایسی بھی ہیں جو کہ ملتان سے یہاں پر آئی ہیں ملتان میں ایک ہیڈ نرسز کے خلاف معاملہ اٹھا تھا جس پر ہیڈ نرسز کو برطرف کیا گیا تو اس پر نرسز جو یہاں پر موجود ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ احتجاج کرنے پر انہیں بھی برطرف کر دیا گیا تھا اور ان کو بہال کیا جائے جی اچھا قضافر بھٹی یہ بتائیے گا کہ کیا حکام کی جانت سے کوئی رابطہ کیا گیا ہے ان نرسز سے ان کے مطالبات کیا حوالے سے جی بلکل گزشتہ رات ان کے ہیلس منسٹر جو ہیں مشیر سیت جو ہیں پنجاب کے خواجہ سلمان رفیق ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے لیکن مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکے جس کے بعد آج انہوں نے احتجاج کا جو ہے وہ لاعمل تیار کیا اور یہاں پر اس وقت یہ احتجاجی مظاہرہ جو ہے وہ جاری رکھا ہوا ہے انہوں نے جی شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کا قضافر بھٹی ملاہور میں نرسز کا احتجاج جاری ہے نرسز ایک بار پھر سے سڑکوں پر ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ مطالبات کی منظوری تک احتجاج کا یہ سلسلہ جاری رہے گا لاہور میں اس وقت نرسوں کا احتجاج جاری ہے مال روڈ پر یہ احتجاج کیا جا رہا ہے اور مطالبہ کیا جا رہا ہے سرویسز کے حوالے سے اور گریٹ کے حوالے سے نرسوں کا مطالبہ چاری ہے